وہ بعد میں کر لیں گے وہ ہم بیٹھ کے نا بھی نماز کے بعد وہاں پہ فل کر لیں گے تیسرے دولہ کہاں ہیں تیسرے سید عادل حسین ولد سید عابد حسین سیدہ یمنا یمنا جواد بنت سید جواد حسین لڑکی کے وکیل کون ہے سید اجاز حسین جناب سید اجاز حسین آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سیدہ یمنا جواد بنت سید جواد حسین کا نکاح سید عادل حسین ولد سید عابد حسین سے پچاسزار روپے کے بس میں کرو جاتے ہیں آپ کے دولن کے وکیل کون ہے بھئی ان کو بلائیں بیٹھے نیجے بیٹھے جاؤ آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے ابھی آپ میں ٹائم ہے دوسرے بھئی حیرہ صغیر بنت محمد صغیر کے وکیل آپ ہیں آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں حیرہ صغیر بنت محمد صغیر کا نکاح سید علی حسین ولد عابد حسین سے ایک لاکھ روپے مہر کے وز میں کروں اجازت ہے تیسرے کہاں ہیں تیسرے دو ہیں نیجے سید عادل حسین کی اجازت لے لی میں نے سید علی حسین کی لے لی اور ان کی تیسرے بھی اجازت لے لی وہ کہاں ہیں ان کا فارم کہاں ہیں وہ کلہ کے نام بعد میں لکھ لی ہے اگر نکاح کے بعد یہ بیٹھ کے وہاں آرام سے افل کروا دیں گے آپ کو اویس عثمانی ولد عرشد عثمانی اور دولن کا نام ہے نمرہ صالح بنت محمد صالح اور ان کے وکیل کون ہیں دولن کے آپ ہیں آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں نمرہ صالح محمد بنت صالح محمد کا نکاح اویس عثمانی ولد عرشد عثمانی سے پچاس ہزار روپے مہر کی وزم میں کروں اجازت ہے ٹھیک ہے تشریف رکھیں آپ تینوں دولا ادھر آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہیں میں بولوں قبول لے کوئی اور قبول لے جس نے قبول لائے سید علی حسین آپ ہیں درطیب سے بڑھ رہے ہیں سید عادل حسین آپ ہیں اور اویس عثمانی چلو ٹھیک پہلی دفعہ اکھٹے تین نکاح ہو رہے ہیں دو تو ہوئے ہیں لیکن اکھٹے تین پہلی دفعہ ہو رہے ہیں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہوا دیکھو اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے کتنا آسان بنایا نکاح کو اور ایک بات یاد رکھیں نکاح مزد میں کروایا کریں نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح مزد میں کرو اور مجمع میں کرو اور دنیا کے ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اپنے اپنی عبادت گاہوں میں کراتے ہیں عیسائی نکاح کہاں کرتے ہیں چرچ میں اور پادریوں سے نکاح پڑھواتے ہیں اتنے لبرل سیکورل ہو کے بھی وہ انہوں نے نکاح اپنی وہی کرواتے ہیں وہ چرچ میں ہندو پندس سے ہی پڑھوائیں گے وہ پڑھے گا جو بھی پڑھ رہا ہوتے ہیں ان کا اپنے حساب سے آگ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آ رہا ہوتا لیکن پھر بھی وہ پڑھواتے کس سے ہیں پندس سے تو مسلمانوں نے یہ طریقہ ختم ہو رہا ہے شادی ہالوں میں نکاح ہوتے ہیں آپ دعوت رکھیں شادی ہال میں لیکن نکاح مسجد میں ہونا چاہیے اور علماء نے لکھا ہے نکاح اس سے پڑھوائیں جس کو نیک سمجھتے ہوں سمجھتے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جس کو سمجھتے ہیں اس کا ہونا ضروری نہیں دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے تو نیک آدمی سے نکاح پڑھوانا چاہیے جس کو نیک سمجھتے ہوں قطع نظر کہ وہ اللہ کے ہاں نیک ہے نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دوسرا یہ ہے الحمدللہ کافی رواج بڑھ رہا ہے مسجدوں میں نکاح کا اور جمعہ کے دن اور زیادہ بہتر ہے کہ اس میں مجمع زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ نحمده ونستغیمه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد أن سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا کثیرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبًا وقال تعالی یا ایوہ الذین آمروا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظیمًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغیب عن سنتی فليس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکه المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولدینها ولنصبها فاضفر بذات الدین تربت يداك وكما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی مباهی بكم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب سید علی حسین ولد عابد حسین صاحب میں نے آپ کا نکاح ایک لاکھ روپے کے عوض میں حیرہ صغیر بنت محمد صغیر سے کیا آپ نے قبول کیا زور سے قبول ہے جیسے بعد میں گھر میں چیخ چیخ کے باتیں کریں گے دولہ کتنا ٹھٹرا ہوتا ہے اس وقت بعد میں کیسے اچھل اچھل کے باتیں کر رہا چیخ رہا ہوتا ہے عورتیں کہتی نا خاموش ہو جو آرام سے بات کر قبول ہو گیا سید عادل حسین جناب سید عادل حسین ولد سید عابد حسین میں نے آپ کا نکاح سیدہ یمنا جواد بنت سید جواد حسین سے پچاس ہزار روپے مہر کے عوض میں کیا آپ نے قبول کیا جزاک اللہ جناب عویس عثمانی ولد عرشت عثمانی صاحب میں نے آپ کا نکاح نمرہ صالح محمد بنت سالح محمد سے پچاس ہزار روپے مہر کے عوض میں کیا آپ نے قبول کیا جزاک اللہ دعا فرمی اللہ تعالیٰ ان تینہ نکاحوں میں برکت دے الحمدللہ رب العالمین والا قیبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم علیہ وصحابی اجمعین اے اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ ان نکاحوں کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پر نصیف فرما اے اللہ ان کو تعدم حیات محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیف فرما اے اللہ ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب فرما اے اللہ آپس کے اختلاف سے انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے شیطان کے ہر قسم کے شر سے اے اللہ ان جوڑوں کی ہمیشہ کیلئے حفاظت فرما اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا ان کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا آپس کے اختلاف و انتشار سے شیطان کے شر سے حسد سے کینا بہت ہر قسم کی اے اللہ شیطانی برائیوں سے ان خاندانوں کو محفوظ فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو قرضے میں مفتلا ہیں اے اللہ ان کو قرضوں کی مصیبت سے نزات عطا فرما جس مسلمان کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُوكَ مِن خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَسْتَعَادَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا باللہ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه جمال